بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیچن وید محروم میں حاضر ہوئے اور نئی زبردستی ریسپی کے ساتھ آج میں لے کر آئی ہوں چکن ریشہ کباب کی ریسپی اور یہ ریشہ کباب آپ نے اکثر بیکریز میں دیکھے ہوں گے یہ بیکری سٹائل چکن ریشہ کباب آج میں بناوں گی گھرے لو طریقے سے اور بہت ہی آسان طریقے سے فکس کونٹیٹی کے ساتھ کتنی آپ نے دال لینی ہے اور کتنا آپ نے چکن لینی ہے آئیے اب ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی دالچنہ جس کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور یہ ہے اس کا وزن ہاف کےجی اور چکن بونلس میں نے لیا ہے ہاف کےجی اور اس کے بیچ میں جائے گا تقریباً ایک انچہ درک کا ٹکڑا اور آٹھ سے دس عدد سبز مرچے ہیں اور چار سے پانچ عدد لیسن کے جوے ہیں یہ آپ نے ثابت ہی ڈال دینے ہیں اس کے علاوہ دڑا مرچ اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون اور ہلدی پاورڈر جائے گا ہاف ٹیبل سپون اور نمک اس میں جائے گا ون پلس ہاف ٹیبل سپون آپ اس میں حضبے ضرورت بھی نمک ڈال سکتے ہیں اور اس میں پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ وہ دال سے تھوڑا سا اوپر ہو پانی کو ناپ کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں چکن اور دال جس پانی میں بھیگ جائے یعنی ڈوب جائے آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے بس میں اس میں اتنا ہی پانی ڈالوں گی اچھے سے ان کو ہم نے مکس کر لینا ہے بڑی ہی زبردست ریسپی ہے یہ چکن ریشہ کباب کی بلکل پرفیکٹ کباب بنیں گے اب میں کیا کروں گی ککر کا ڈھکن لگا دوں گی اور میں فلیم آن کر دوں گی ایک سیٹی کے بعد آپ نے دس منٹ تک ککر کو چلانا ہے تھوڑی سی ڈال بے شک گل جائے اگر ڈال گلنے کے بعد پانی ہو تو تیز آنچ پر ہم نے پانی کو خوش کر لینا ہے دس منٹ تک اب میں ڈال کو پکا لوں گی اور اب میں ڈال کو چیک کر لوں گی دس منٹ کے بعد اب دیکھیں ڈال جو ہے وہ اچھے سے پک چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی بیچ میں تھوڑا سا پانی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر اس میں پانی رہ جائے تو آپ نے تیز آنچ پر پانی کو خوش کر لینا ہے اب ہم کیا کریں گے جو چکن کے پیسیز ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اور چکن کے پیسیز کو آپ چاہیں تو علیدہ سے بھی عبال کے اس کا ریشہ بنا سکتے ہیں میں نے دال میں ہی عبال لیا ہے چکن کو گلانا مقصد تھا اور دال میں اگر چکن گلے گا تو کیا اگر تمام مسالوں کا ٹیسٹ چکن کے اندر بھی آئے گا اب تمام جو چکن کے پیسیز ہیں وہ میں الگ پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور ان کو نکال کے میں رکھ دوں گی سائٹ پہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی اور جو دال موجود ہے چولے کے اوپر اس کے بیچ میں تھوڑا سا پانی تھا اب میں فلیم کو ہائی کر کے اس کا پانی خوش کر لوں گی اگر دال مکمل طور پر ساتھ ساتھ پیستی ہے تو وہ اس کو ساتھ ساتھ پیستے بھی جائیں کچھ اور مسالے بھی ہمیں چاہیے جن میں زیرہ پاودر ہے ہاف ٹیبل سپون اور دھنیا پاودر ہے ہاف ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ گرم مسالہ پاودر یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بیچ میں جائے گا بلیک پیپر پاودر یعنی کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگا فریش دھنیا اور فریش پودینہ اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دال کو تھوڑا سا ہم نے تھنڈا کر لینا ہے دیکھیں دال جو ہے وہ اچھی طرح سے گلی ہوئی ہے اب ہم ایک قدد لے لیں گے چوپر اور اس چوپر میں ہم یہ دال ڈال دیں گے آپ چاہیں تو دال کو ہاتھ کی مدد سے بھی پیس سکتے ہیں چوپر میں جھڑپٹ کام ہو جائے گا یہ تمام مسالے بھی اس میں ڈال دوں گی اور اب ہمیں چوپر کو اچھے سے چلا دینا ہے اور دال کو مکمل طور پر ہم نے پیس لینا ہے دال اگر گرم ہوگی تو چوپر میں بہت اچھی طرح سے پیس جائے گی اور اگر آپ کی دال تھوڑی سخت ہو تو آپ اس کے بیچ میں انڈا ڈال کر پیس سکتے ہیں اور دال بہت اچھی طرح سے پیس لی ہے اسے الگ بال میں ڈال دیا ہے میں نے اور جو چکن میں نے نکال کے رکھا تھا اب اس کے میں ریشے بنا لوں گی موٹے موٹے اچھی طرح سے تمام چکن کے ریشے بنا لینے اور دیکھیں دال جو ہے وہ تھنڈے ہونے کے بعد کس طرح سے مکمل طور پر سیٹ ہو چکی ہے اور اس کے کباب اب بہت آسانی سے بن جائیں گے اب اس کے بیچ میں ڈال دوں گی میں دھنیا اور پدینہ چاپ کیا ہوا اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے میکس کر لوں گی میکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ریشے بنا کے رکھے تھے چکن کے وہ اس کے بیچ میں ایڈ کر دینے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اسے دال میں میکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ جتنا چکن کے ریشوں کو دال کے اندر میکس کریں گے اس کے ریشے بہت اچھے سے دال کے اندر سیٹ ہو جائیں گے اب میں کیا کروں گی یہ کباب میکر ہے بہت ہی آسانی سے آویلیبل ہے مارکیٹ میں آپ اس کی مدد سے بھی کباب بنا سکتے ہیں اور یہ میں کٹر یوز کروں گی یہ ہے کوکی کٹر اس سے بھی آپ کباب بنا سکتے ہیں آپ کو چھوٹی سی پلیٹ لے لیں اس کے اوپر یہ کوکی کٹر رکھ لیں اور اس کے بیچ میں جتنا میکس کر آتا ہے اتنا آپ اس میں میکس کر ڈال کر کباب کی شیپ دے لیں اس سے کیا ہوگا کہ تمام کبابوں کا سائز ایک جیسا ہوگا اور وہ دکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اسی طرح میں تمام کباب کی شیپ بنا کر ایک ہی دفعہ رکھ لوں گی اور کچھ کباب کو میں فرائے کر لوں گی اور کچھ کو میں فریز کر لوں گی ان کباب کو آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں لمبے عرصے تک جب آپ کا دل چاہے ان کباب کو نکالیں اور فرائے کر لیں اب ان کباب کو میں فرائے کروں گی اور جو کباب میں نے فریز کرنے ہیں ان کو کس طرح سے فریز کرنے ہیں پلاسٹک ریپ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں اس طرح سے کباب رکھتی جاؤں گی اور دوبارہ سے ان کباب کے اوپر میں پلاسٹک رکھ دوں گی اور جو باقی کے کباب ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دوں گی اسے کیا ہوگا کہ کباب سانی سے فریزر میں سے نکل آئیں گے اور جب اچھے سے یہ فریز ہو جائیں پتھر بن جائیں تو آپ ان کو زیپ لاؤگ بیگ میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اب میں نے دو عدد انڈے پھینٹے ہیں اور میں کباب فرائے کروں گی فرائے پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیں آئل کو اور اس طرح سے ایک ایک کر کے اس میں کباب ڈال دیں اور تھوڑی سی پکنے کے بعد ان کی سائٹ پلٹ دیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اس طرح سے میں ان کو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی سائٹ پلٹ دیں تاکہ دونوں سائٹ سے اچھے سے یہ فرائے ہو جائیں پیارا سا کلر آنے تک ان کو فرائے کر لیں اور پھر پلیٹ میں نکال لیں اور ان کو اب میں گرم گرم ڈش آؤٹ کر لوں گی آپ دہی کی چٹنے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ یا املی کی چٹنے کے ساتھ ان کو سرف کر سکتے ہیں دیکھیں ان کباب میں کوئی بھی کباب چھوٹا یا بڑا نہیں ہے تمام کا سائز ایک جیسا ہے اور یہ میں توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کتنا زبردست اس کی بیچ میں ریشہ بنا ہے چکن کا جتنی میں نے دال لی تھی اتنا ہی میں نے چکن لیا ہے اور چکن کے جو پیسیز ہیں وہ ہڈی والے نہیں ہونے چاہیے بونلس چکن لیں اور تھوڑے بڑے پیسیز لے لیں جتنے یہ کباب دیکھنے میں مزے کے لگ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں ہیں اور یہ بیکری سٹائل کباب آپ بھی آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں کم قیمت میں آپ اچھی کانٹیٹی میں کباب بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے آپ ان کو نکالیں اور فرائے کر لیں آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بیکری سٹائل چکن ریشہ کباب کی ریسیپی بتائی ہے بہت ایزی ریسیپی ہے اسے آپ نے ضرور گھر پر ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کرنے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ